دنیا کچھ بھی کر لے میلا دے نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلا دے نبی تو ہوگا یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلا دے نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگا لے میلا دے نبی تو ہوگا ہر ظلموں سے دم مٹ جاتا غیر اور لطفوں کے نم چھا جاتا غیر ہر ظلموں سے دم مٹ جاتا غیر اور لطفوں کے نم چھا جاتا غیر اعوذ باللہ من الشیطان الرغزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محتشم و محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس امید سے اس توقع سے اس بزن کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی فضل و کرم اور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب مطر پسینہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق آپ خیر و آفیق سے ہوں ناظرین جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پربہار موقع پر ہم نے ایم بی سی کی جانب سے آپ کو مسلسل کئی پروگرام پیش کی ہے اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے آج کا یہ پروگرام جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی پروگرام ہم نے کیے ہیں ان سے آپ ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے استفادہ آپ نے کیا ہوگا آئیے بزابطہ ہر محفل کی طرح ہر انجمن کی طرح خاص ہم آغاز کلام پاک کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت سے کر رہے ہیں اور افتخار تلاوت حاصل کر رہے ہیں نعیمیہ مسجد اور مدرسہ کے ایک طالب علم محمد نادیر نیمت باعور عدب سمات کر کے اپنے قلوب کو منور مجل فرمائیں یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا كثيرا وسبحوا بکرة وأصیلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ اذکروا اللہ ذکرا كثيرا وسبحوا بکرة واصیلا هو الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يا أيها النبي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ولا تُطْعِي الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَنَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا صَدَقَ اللَّهُ عَظِيمٌ السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ماشاءاللہ ناظرین ابھی آپ نعیمیہ مدرسہ اور مسجد کے ایک طالبین محمد نادر نعمت کی خوشکون آواز میں کلام پاک کی چند آیات مبارکہ سے اپنے دلوں کو محضوظ اور منور فرما رہے تھے اللہ رب العزت ان آیاتوں کے سننے کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین قرآن کریم خسن کائنات ہے دل کا سرور ہے پیکر نور ہے پیغام کریم ہے نسخہ عظیم ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ سہرہ میں جنگلوں میں بیانبا میں پڑھو سہرہ میں جنگلوں میں بیانبا میں پڑھو مینار گر پڑے ہیں تم میدان میں پڑھو ارے یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو ناظرین قلم پاک کی چین آیت مبارکہ سے ہم نے اپنے دلوں کو محضوظ کر لیا ہے اب آئیے صاحب قرآن کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں عظمت اسلام سنی مسجد مدرسہ کے طلبہ کو جو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سماعت کیجئے یہ کس کی شہنشاہ خالہ کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مر کی مرحبا مر کی مرحبا عربی مرحبا تیرے صدقے میں آنکھا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پرہا لا الہا مرحبا ایلاللہ خسبی ربی جللللہ مرحبا مرحبا غیر اللہ نور محمد سوالللہ لا الہا ایلاللہ سمت نبیب جاہلکا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بطلا او ذرا میری موٹھی بے ہیں کیا آقا کا فرمہ نے ہوا مرحبا ایلاللہ ایلاللہ مرحبا ایلاللہ خسبی ربی جللللہ مرحبا جلللہ مرحبا غیر اللہ نور محمد سوالللہ سواللللہ لا الہا ایلاللہ خسبی ربی جللللہ مرحبا مرحبا غیر اللہ نور محمد سواللللہ لا الہا ایلاللہ ایلاللہ کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ غالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا 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 عربی مرحبا ناظرین عظمت اسلام مسجد مدرسہ کے طلبہ کی زبانی نات رسول مقبول صلی اللہ سے ابھی آپ اپنے دنوں کو منور فرما رہے تھے اور عشق نبی صلی اللہ کو زیادہ جلہ بخش رہے تھے ناظرین حضور صلی اللہ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کی تمام شانوں کے مظہر عتم بن کر تشریف لائے آپ صلی اللہ کو گویا تمام انبیاء میں سب سے بلند مقام حاصل ہوا اس میں کل شک نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو عاب گل سے پیدا کیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ کو اپنے نور سے سیدنا نوح علیہ السلام کو یہ شان دی کہ انہوں نے کشتی کے ذریعے اپنے چند لوگوں کی جانیں بچائیں تاجدار کائنات صلی اللہ کو یہ شان حاصل ہوا بلکہ یہ شان دی گئی کہ وہ اپنی امت کو دوزق سے بچا سکے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو تاجدار کائنات کو اپنا محبوب اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں ناظرین اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے پناہ شانوں سے نوازا اور اپنی صفات کے رنگ بھی عطا کی ہے آج جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موقع پر ہمارے یہ خاص اور آخری پروگرام چل رہا ہے جس کا انوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا آئیے اس اہم موضوع پر پیش خدمت ہے ایک جامع اور مختصر تقریر از مولانا محمد ندین اختر دامد برکات و مالیہ سمان کیجئے سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ محمد ندین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من أبطل دینه أديان الكفرت والطالحین وعلا آله وصحبه نجوم الهدى وأقمار اليقین ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیمًا صدق الله مولان العظیم معزز سامعین آج کا ہمارا عنوان ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتِ بارِ تعالیٰ کا مظہر ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی پروسس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ The Almighty Allah revealed to you the book and wisdom and He taught what you did not know وَكَانَ فَلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یہ اللہ کا آپ پر فضل ہے فضلِ عظیم ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا اور وہ سب سکھایا جو وہ نہ جانتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں تشریف لے کر آئے وہ دور جہالت کا دور تھا اگنورنس کا دور تھا اللیٹریسی کا دور تھا لوگ جاہل تھے اور اپنے رب سے غافل تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اور اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے اب یہاں پر جو ماں ہے یہ اس بات کو ریفر کرتا ہے اور دلالت کرتا ہے کہ جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا وہ سب عطا فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے دو طریقے سے علم سکھایا ایک وحی کے ذریعے اور ایک جو ہے بالمشافہ یعنی ڈائریکٹلی بھی عطا فرمایا اور انڈائریکٹلی بھی عطا فرمایا ریولیشن کے ذریعے بھی عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں بلا کر بھی عطا فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رائیت ربی عز وجل فی احسن سورہ میں نے اپنے پروردگار کو احسن سورہ میں ملاحظہ فرمایا فَوَلْعَكَفَّهُ بَيْنَكَتَفِيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدِيَيَّ فَعْلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کفے اقدس میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور اس کفے اقدس اور ید اقدس کے رکھنی کی وجہ سے میں نے اپنے دونوں سینوں کے درمیان ٹھنڈک کو محسوس کیا فَعْلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تو جب رب کا دیدار کیا رب کا مشاهدہ فرمایا اور اللہ پاک نے اپنے دیدار سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرف فرمایا تو اس کفے اقدس کے اور ید اقدس کے رکھنی کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب عطا کر دیا گیا جو وہ نہ جانتے تھے اب یہ کتاب و حکمت کیا وہ صرف دین کا علم تھا یہ ایک سوال ہوتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث پاک ہے متفقن علی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تبارک وطعالان اس کے راوی ہیں مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ کہ اللہ پاک جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْتِي اور میں اس کو تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے اور ایک روایت میں یوں ہے اِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ الْمُوتِي اب یہاں پر ایک غور کننے والی بات یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام کو صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم و حکمت اور دانائی عطا فرمائی یا جو بھی وزڈم جو بھی انٹلیکٹ جو بھی ایکیومن جو بھی فتانت اور ذہانت جو تعقل و تفکر کا جو پروسس اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے اس امت کو ملا تو کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیاتِ ظاہری میں صرف عطا فرما رہے تھے یا آج بھی عطا فرما رہیں یہ ایک برننگ کوشن ہے جو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آتا ہے تو اس کا جواب خود اس حدیثِ پاک کے اندر ہے اگر آپ عربی گرامر کی ایک بیسک انفومیشن بھی اگر رکھتے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا یہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس کو انگریزی گرامر کے مطابق اس کو ہم کہتے ہیں انگلیش گرامر میں نومینل سینٹنس اور جو نومینل سینٹنس ہوتا عربی میں وہ کنٹینیوٹیو کو بتاتا ہے تو پتا یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح صحابہ اکرام کو علوم و حکمت اطا فرما رہے تھے آج بھی علوم و حکمت اور عقل و دانائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اطا فرما رہے ہیں اور واللہ یعطی اب یہاں پر جو سیغہ استعمال ہوا ہے کنجگوشن جو استعمال ہوا ہے وہ ہے یعطی اور عربی زبان میں یعطی کا وارڈ یہ پریزن ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو انکلوٹ کرتا ہے جب دونوں کو انکلوٹ کرتا ہے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اب بھی اطا فرما رہا ہے اور مستقبل میں بھی command اب بھی اطا فرمائے گا فیوچر میں بھی اطا فرمائے گا یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے اطا کر دیا اور وہ سلسلہ ختم ہو گیا نہیں بلکہ یہ سلسلہ جاری ہے تو جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی ہے اس کا یعنی ابھی حیات میں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے اسی میں ہی جواب ہے کہ واللہ یعطی جس طرح رب ابھی عطا فرما رہا ہے اور قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی عطا فرمائے گا اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تقسیم فرما رہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ اور اس کے بندوں اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے ایک وسیلہ ہے اور ان کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک اس کائنات کو عطا فرماتا ہے اب دیکھئے یہ حدیث پاک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے جو خزانہ عطا کیا گیا اور اس علوم اور فنون کے ذریعے جو پوری دنیا میں پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا اب دیکھئے اللہ پاک نے تمام علوم تو عطا فرمائی تمام خوبیاں تمام کوالٹیز اور اپنی باؤنٹیز اور بلیسنگز تو اس دنیا کو عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اس لئے شاعر نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ و درود تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم و فنون کا خزانہ بھی عطا کیا اور جو اللہ کی شان ہے کنت کنزم مخفیہ کہ وہ مخفی خزانہ تھا اس مخفی خزانے کے بھی جو سکریٹس تھے وہ بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کے سامنے ظاہر کر دیئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کس طریقے سے اس دنیا میں بنا کر بھیجا اب بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو بیان کر رہے ہیں انما انا قاسم میں اس کو تقسیم کرتا ہوں اب یہ تقسیم کرنے کا پروسس آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا اور صرف یہی تک نہیں بلکہ اللہ پاک نے ایک بہت خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذکر ہے آقا کریم صلی اللہ وسلم کے جو علوم و فنون ہیں مغرب دنیا یعنی ویسٹن ورلڈ کے اندر ایک ہزار سال پہلے کوئی کالیج یونیورسٹی نہیں تھا آقا کریم صلی اللہ وسلم کی آمد کے بعد اس دنیا کے اندر علوم و فنون اس دنیا کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم اور جو فنون صحابہ اکرام کو سکھائے ان کے بعد تابعین تابع تابعین اور یہ علوم اسپین غرناطا تک ہوئے اور غرناطا کے ذریعے ویسٹن ورلڈ کی طرف گئے آج یہ دنیا والے اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ریولوشن جو انقلاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو عطا کیا ہے وہ کسی اور نے انقلاب نہیں بتا کیا چاہے انبیاء کی نبوت ہو رسولوں کی رسالت ہو علماء کا علم ہو فقہ کی فقاحت کو سائنٹس کا سائنس ہو اور جیسے سائنس کے بارے میں کہتے ہیں سائنس گفز اس بٹا پارشیل نولیج آف ریالیٹی ابھی جو سائنس ہمیں دے رہی ہے جو بھی انفومیشن جو بھی علوم ہمیں پتا چل رہے ہیں سائنس کے ذریعے وہ پارشیل نولیج ہے لیکن پورا علم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے سامنے ظاہر کیا اس میں سے بہت ساری چیزیں ظاہر ہو گئیں اور بہت ساری چیزیں قیامت تک ظاہر ہوں گی تو یہ سب جو علوم اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسط سے عطا کیے ہیں اس بات کو نہ صرف علماء اہل سنت علماء اسلام صرف مانتے ہیں بلکہ اس کو ویسٹن وارڈ کے بڑے بڑے تھنکرس اور فلوسفرس بھی اس بات کو مانتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ریورن جورج بوش کہتے ہیں اپنی کتاب The Life of Muhammad کے اندر ڈاکٹر ریورن جورج بوش ڈاکٹر ریورن جورج بوش The Life of Muhammad کے اندر لکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں اس پورے یونیورس اس دنیا کے اندر کوئی بھی انقلاب ایسا برپا نہیں ہوا جو انقلاب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو عطا فرمایا ہے دنیا میں کئی الہمی کتابیں آئیں لیکن ان تمام الہمی کتابوں سے وہ انقلاب برپا نہیں ہوا وہ ریولوشن نہیں آیا جو ریولوشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے اس کائنات کو عطا کیا ہے اس لئے اللہ پاک نے اشارت فرمایا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی جس طرف جا رہی ہے آج سے دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد یا سو سال کے بعد اس کائنات کے اس یونیورس کے جو سیکریٹ سامنے آئیں گے جو ریول ہوں گے ان کا انکشاف ہوگا یہ تمام سیکریٹس اور اسرار و علوم و معارف اور یہ نالج اور وزڈم اور ٹیکنالوجی اور سائنس جب ترقی کر کے اپنی انتہا کو پہنچے گی تو اللہ پاک نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم ابھی لوگ مارس پہ جانے کی بات کر رہے ہیں ابھی لوگ جوپٹر اور سیٹن پہ جانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے بیان کیا اور اس کو بیان فرمایا سنریہم آیاتنا فی الافاق ہم آفاق میں آفاق میں اپنی نشانیاں ان قریب لوگوں کو دکھائیں گے وفی انفسہم اور ان کی جانوں کے اندر بھی آج لوگ بات کرتے ہیں الٹرساؤنڈ کی آج بات کرتے ہیں لوگ کہ گوگل کے اندر سب چیز کا علم ہے لیکن گوگل یہ نہیں بتا سکتا کہ انسان کو کس کے ذریعے پیدا کیا گیا کیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک نے اپنا ایسا مظہر بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پوچھنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور بہت سارے صحابہ اکرام تھے اور اس میں سامین بھی تھے ان میں سے ایک سامین کھڑا ہوا ایک آڈینس میں سے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائے کہ میرے والد کون ہے کیونکہ لوگ ان کے بارے میں تانہ دیتے تھے کہ تمہارے والد کوئی اور ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا حضافہ کہ تمہارے والد حضافہ ہیں اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بخاری اور مسلم کی بات کو مانیں گے وہ اس بات سے لیسن لیں اور سبق لیں ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ حضافہ تمہارے والد ہیں اب یہ کون بتا سکتا ہے یہ تو گوگل نہیں بتا سکتا یہ تو یوٹیوب نہیں بتا سکتا یہ تو آج کل کا سوشل میڈیا نہیں بتا سکتا تو ہمارے یوت اور ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں اور جو سو کولڈ اسکولرز ہیں اور جو تھنکرز ہیں فلوسفرز ہیں ان کے لیے اس میں ایک بڑا لیسن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سامنے کی چیزوں کا علم نہیں رکھتے یا بعد آنے والی چیزوں کا بلکہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چیزیں گزری ہیں اس کا بھی علم رکھتے ہیں ادراک رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ابو کا حضافہ تمہارے والد حضافہ ہیں یہ کون بتا سکتا ہے اس زمانے میں تو الٹرساؤن نہیں تھا اس زمانے میں تو کیمرہ نہیں تھے اس زمانے میں تو ٹکنالوجی اس طریقے سے ترقی نہیں کی تھی تو یہ کیسے پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ پاک نے بیان فرمائی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ کہ آپ کو وہ سب سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے تو یہ بتا دیا کہ تمہارے والد حضافہ ہیں ایک اور کھڑے ہو گئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ تمہارے والد سالم ہیں جو شیبہ کے ازاد کردہ غلام ہے ایک اور کھڑا ہو گیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا دیکھئے ان دو کوشن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہاری ماں سے کس نے ریلیشن کیا جس کے آوٹکم میں آپ اس دنیا میں آئے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میٹا فیزیکل وائلڈ صرف فیزیکل وائلڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں صرف اس دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں جس دنیا کے اندر آج ہم ہیں بلکہ اس دنیا کی بھی بات کر رہے ہیں جو دنیا اس کے بعد ہے ماں بعدت طبعیات ہے جو ہماری آنکھوں سے رپوش ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم و فنون جو عطا فرمائیں کہ نہ صرف وہ ماضی کا علم جو پاسٹ میں گزرا ہے نہ صرف حال پریزنٹ کا علم نہ صرف مستقبل کا علم بلکہ کل کائنات میں جتنے علوم و معانی ہیں علوم و معارف ہیں اسرار ہیں رموز ہیں جو سکریٹس ہیں اور جو قیامت تک تمام علوم و فنون جب اپنی انتہا کو پہنچیں گے تو سب پکاریں گے کہ بس اس کائنات میں اگر کسی کا جلوہ ہے تو وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جب اور لوگ یہ پکار کر اٹھیں گے کہ جب آقا کا یہ جلوہ ہے تو سوچو ان کو پیدا کرنے والے رب کا جلوہ کیا ہوگا اسی کو اللہ پاک نے بیان فرمایا حتی یتبین لہم انہو الحق اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کو آج بھی علوم و معانی اور وزڈم عطا فرما رہے ہیں جیسا کہ ہم نے وہ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی انما انا قاسم اللہ یوتی اور یہ صرف یہ حدیث پاک نہ صرف بخاری شریف کے اندر ہے بلکہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے اسی کو بیان کیا گیا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریہ بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہوئے شائر کہتے ہیں کہ خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں پوری کائنات کو اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثورٹی میں دے دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں دے دیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاور میں دے دیا ہے اور جس کو جو کچھ ملا انبیاء کو نبوت رسولوں کو رسالت علماء کو علم اور سائنٹس کو سائنس اور ٹیکنولوجس کو جو ٹیکنولوجی ملی اور قیامت تک جو کچھ جس کو جو کچھ ملے گا وہ ڈیریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا اسی کو آلہ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہو یوں بیان فرماتے ہیں چمکتس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آج بھی اب میں لاست بٹنوٹ دلی سے یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ جو کچھ عطا کیا جا رہا ہے اور قیامت تک دیا جائے گا وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا جائے گا اور حقیقی دینے والا تو رب ہے لیکن اس کو تقسیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو انشاء اللہ العزیز آپ جب قرآن کو پڑھیں گے احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو انقلاب ریولوشن ہر میدان میں نہ صرف ایڈوکیشن فیلڈ میں بلکہ بینکنگ سسٹم تو آج کے دور میں آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بینکنگ سسٹم تو مدینہ کے اسٹیٹ میں عطا کر دیا تھا انسان کی جو بھی ضرورتیں ہیومن نیڈ جتنی بھی ہیں وہ سب تمام نیسیسٹیز اور جو ان کی ضروریات ہیں وہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے اس کائنات کو عطا فرمائی بس ہم اتنا ہی کہنا چاہیں گے چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بچمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو حیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی عطا کر رہے ہیں اور زندہ ہیں اور بس فرق یہ ہے پہلے سامنے سے عطا کرتے تھے اب پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر خدا از مولانا محمد ندیم اختر دامت برکاتو مالی ابھی آپ سماعت کر رہے تھے یہ شیر ہمیں یاد آ رہا ہے کہ جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے اور خوب دیتا ہے خدا آپ کی دروازے سے اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دڑبے بہا دیئے ہیں پیش خدمت ہیں ناظرین آج کا یہ سگمت آج کی حدیث آقا مرحبا مرکی مرحبا مرمی مرحبا عربی مرحبا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ لفظ گوثر سے مراد ہر قسم کی خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کو عطا فرمائی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کوئی شئے دیتا ہوں نہ اسے تم سے روکتا ہوں میں ہی اللہ کے خزانوں کا خرانچی ہوں میں ہر چیز کو وہی رکھتا ہوں جہاں مجھے اسے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کس کی شہنشاہ خالا کی آمد آمد ہے یہ کس کی شہنشاہ خالا کی آمد آمد ہے آقا مرحبا مرکی مرحبا مرمی مرحبا عربی مرحبا سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بار ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بار ہو آلہ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ دوبے نہ دوبا ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بار ہو آلہ ہمارا نبی غمزدوں کو رزا مجد دی جے کے ہیں غمزدوں کو رزا مجد دی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلہ ہمارا نبی سب سے بار ہو آلہ ہمارا نبی اللہم صلی و صلی و مبارک علی ناظرین جشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر سلسلہ وار پروگرام یہاں پر اختتام پذر ہو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو انوانات ہم نے آپ کو پیش کی ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور طبیب آزم بطور کامل رہنما جیسے انوانات ہم نے آپ کو پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کہ ان پروگراموں کو آپ نے ضرور پسند فرمایا ہوگا اور آج جیسا کہ یہ آخری پروگرام ہے ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے ان پروگراموں کو تشکیل دینے میں کی تیاری میں ہماری مدد کی ہے اور خاص طور پر ہم گاؤنبے کی منحاج السنہ اور ایمیتاج کی عظمت اسلام سنی مسجد مدرسہ اور والے پیتو کے نئیمیاں مسجد اور مدرسہ کی منتظمین اور بالخصوص ان تمام علماء کرام کا بھی ہم دل کی عطا گہرانیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اللہ حرب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین سمع آمین ناظرین انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سال بھی اس قسم کے خاص پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم آپ کو گوش گزار کرائیں گے اور اس شیر کے ساتھ ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ جان ہے عشق مصطفی جان ہے عشق مصطفی روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں رہی چمن تو پھول کھلیں گے رہی زندگی تو انشاءاللہ پھل ملیں گے دعا میں یاد کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلی انا سلی انا سلی انا محمد شهر شاه مدینہ الصلاة والسلام زینة عرش مواندہ اصلاة والسلام اے شہر شاہ مدینہ الصلاة والسلام ربی حبلی اومتی کہدے ہوئے پیدا ہوئے ربی حبلی اومتی کہدے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بغشا الصلاة والسلام زیند عرش معلہ الصلاة والسلام اے شہن شاہ مدینہ صلاة والسلام مومینوں پر تھی رہو تم اپنے آقا پر درود مومینوں پر تھی رہو تم اپنے آقا پر درود اپنے آقا پر درود اپنے آقا پر درود مومینوں پر تھی رہو تم اپنے آقا پر درود اپنے آقا پر درود صلاة والسلام زیند عرش معلہ اے شہنشاہ مدینہ یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلا دے نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگانے میلا دے نبی تو ہوگا ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطفوں کا نمچہ جاتا ہے ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطفوں کا نمچہ جاتا ہے جب بات نبی کی کرتے ہیں میلا دے نبی تو ہوگا یہ جتنا زور لگانے میلا دے نبی تو ہوگا جب بات نبی تو ہوگا جب بات نبی تو ہوگا موسیقی